کلاس 12 سٹوڈنٹس ریڈی ہو جائیں کمپیوٹر سائنس کے پیپر میں ٹاپ کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایسے گیس پیپرز و پیرنگ سکیم شیئر کرنے والی ہوں جس میں ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ایکسپیکٹیڈ قویسٹنز ہیں اگر آپ یہ والے قویسٹنز جو ہے اچھی طرح پرپیر کر لیں گے تو آپ بیزلی سیونٹی فائف اوٹ آف سیونٹی فائف جو ایک چیپ کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ جو آپ کے مارکس کے لیے موسٹ ایپورٹنٹ ہے چلے سٹوڈنٹس اب ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس کی پیرنگ سکیم پیرنگ سکیم جو ہے پیپر کی پائنٹ ایفیو سے بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہوتی ہے اسے میں پتہ چلے جاتا ہے کہ اس چپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آنے ہیں کتنے شارٹ کرسٹنز آنے ہیں اور کتنے لانگ کرسٹنز آنے ہیں تو سٹوڈنٹس جو پیرنگ سکیم ہے یہ آل پنجاب بورڈ والی چپٹر کے لیے ہے جس میں لاہور بورڈ بھی انکلولیڈ ہے راول پرنڈی، گزرامالا، سرگودہ، فیصلہ باد، ساہیوال، ملتان، بہاورپور اور ڈی جے خان تو سٹوڈنٹس مارا فول مارکس کا پیپر جوتا ہے 75 کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ایم سی کیوز کی ریوین پڑھیں گے کیونکہ ہمارے ایم سی کیوز کے 15 مارکس ہوتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ایم سی کیوز کی ریوین چیک کرتے ہیں کہ اس چپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس چپٹر نمبر 1 سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 2 سے 3 سے بھی ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا اس کے بعد 4 5 6 سے بھی ایک 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 cake queues آئے گا chapter number 7 سے کوئی ایم sap queues نہیں آئے گا اس کے بعد next chapter number 8 ہے اس سے 2 ایم sap queues آئیں گے chapter number 9 سے بھی کوئی ایم sap queues نہیں آئے گا 10 11 12 13 14 سے بھی ایک 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 ایم sap queues آئے گا so student سے مرے پاس ایم sap queues کی پیئرنگ ska کیم تھی اب ہم اس کے پار ڈسکس کرتے ہیں short questions کی پیرنگ skaیم ہمارا subjective part ہوتا ہے subjective part میں ہمارا question number 2 3 4 جو ہوتا ہے وہ short questions میں آتا ہے 9 questions given ہوتے ہیں ہم نے attempt کرنے ہوتے ہیں only 6 اور اس کے ہوتے ہیں 12 marks تو یہ والا chapter جو ہے pairing scheme بھی مطابق chapter number 1 2 4 5 کی pairing میں آئے گا اور chapter number 1 سے according to pairing scheme 3 chart آئیں گے chapter number 2 سے 2 آئیں گے اور اس کے بعد chapter number 4 اور 5 سے بھی 2-2 chart آئیں گے اور students chapter number 3 6 7 اور 9 جو ہیں short questions کے لحاظ سے important نہیں ان میں سے کوئی short question نہیں آئے گا اب نیکس ٹوئر discuss کریں گے کہ یہ long questions کے لحاظ سے بھی chapters important ہیں کی نہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں question number 3 short questions کا portion جس میں ہمارے پاس 9 questions given ہوتے ہیں اور اس میں صرف attempt کرنے ہوتے ہیں ہم نے 6 اور اس کے بھی ہوتے ہیں 12 marks اور یہ chapter جو ہے 8, 10 اور 14 chapters کی pairing میں آئے گا اور chapter number 8 سے pairing scheme کے مطابق 3 آئیں گے short chapter 10 سے 4 آئیں گے chapter number 14 سے 2 short آئیں گے اس کے بعد ہمارا last question ہے short questions کا question number 4 جس میں ہم نے attempt کرنے ہوتے ہیں 6 questions ہمارے پاس آتے ہیں 9 اور اس کے بھی ہوتے ہیں 12 marks اور اس کی pairing بن رہی ہے chapter number 11 12 اور 13 کے ساتھ chapter number 11 سے اور 12 سے اور 13 سے 3وں سے 3-3 short questions آئیں گے سٹوانٹس میں آپ کے ساتھ جو ہے most important short questions میں ڈسکس کر دوں گی صرف آپ وہی پرپیر کیجئے گا تو آپ easily question number 2 3 اور 4 short questions کا portion ہے وہ آپ cover کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے most important long questions اور اس کی pairing دیکھ رہے ہیں پس سب سے پہلے ہمارے پاس دو long آتے ہیں اور اس میں سے ہم نے attempt کرنا تھا ایک اور ہمارے اس کے ہوتے ہیں 8 marks اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک question آتا ہے ہمارا یہ کین chapter سے آئے گا question number 5 اور 6 کی بن ہوتا ہے جو ایک question number 5 جو ہے chapter number 3 سے آئے گا آپ اس کو attempt کرنے کوشش کریں chapter number 3 جو ہے وہ easy بھی ہے اور most important سے آئے گا اور یہاں chapter number 7 سے آئے گا تو students یہ ہمارے پاس ہمیں confusion نہیں رہتی ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ chapter number 3 جو ہے وہ long questions کے حلاس سے پرپیر کیجئے جی students ہم discuss کرتے ہیں اس کا last question long جو آتا ہے attempt کرنے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس given ہوتے ہیں only 3 اور اس کی ہوتے ہیں 16 marks ٹھیک ہے اور question number 7 8 اور 9 چپٹر number 9 سے آئے گا اور question number 8 چپٹر number 11 سے آئے گا question number 9 چپٹر number 12 سے آئے گا آپ کو جو چپٹر جو آئیزی لگتے ہیں تو آپ نے وہ long questions پرپیر کر لینا ہے students ہم نے پیرنگ سکیم تو ڈسکس کر دی ہے آپ کے ساتھ chapter wise important short questions جو ڈسکس کرتی ہوں صرف آپ وہ پیر کرنے تو آپ 75 out of 75 جو ہے ایک جیف کر سکتے ہیں چلے اب ہم start کرتے ہیں chapter wise important short questions and long questions discuss کرنا student chapter number 1 database short questions important ہے اور اس میں 3 shot آنے ہے اور long questions کے لحاظ سے chapter important نہیں ہے جی students chapter number 1 سے اس طرح اور 37 کا ڈیفرنشیٹ والا questions بھی پوچھ دیکھے ہیں تو only 5 questions ہیں جی اپنے اچھے طرح پر کرنے ہے chapter 1 سے آنے ویلے short questions کا پورشن آپ easily cover کر لیں گے اس کے بعد next chapter 2 ہے یہ بھی short questions کے الحاس سے ہی important ہے اس میں بھی اپنے سارے 6 questions سلٹ کیے گئے ہیں آپ سارے چی طرح پر کرنے ہے آپ easily 8 marks دن کر سکیں گے اس کے بعد 4 ہے short questions کی کسٹر بعد definition بھی differentiate وغیر بھی questions ہیں only 7 questions ہیں یہ بھی اچھے طرح پر پیر کرنے ہے اس کے بعد chapter 6 ہے short questions کے İmpotent نہیں long questions کے ساتھ ساتھ بھوست سکتا ہے تو ہم سکتا ہم اس کو skip کر دیا ہو چپتر نمبر 8 short questions ہے short questions tinham different long questions لائن کسٹن کی الہetrان نہیں ہے تو اس کو لانگ جوارا کتیم کرنا ہے تو یہ بھی سارے جو ہیں لانگ کسٹن اس الان کو اچھی طرح پرپیر کیجئےि اپنے لائن سے ساکھیں Bald Abigail اللہ ساکتے ہیں لائن کی الہر سے آپ کو اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں جو ف pen آپ کو میں جھلtaking Beauty estaba draw is گھر منتقل out تو تو ایک سین کسھ ہو سیکھتے ہیں ریفنشن کسٹروں اس میں بھی سکتے ہیں اور وہ کوئی کسٹن بھائی کوよろしく سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ نمبر 11 ہے یہ بھی شارٹ کسٹنز کی علاہ سے امپورٹنٹ ہے تو یہ والے جو کسٹنز سے کتنی ویز سے پوچھ سکتے ہیں اور کیسے پوچھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو سارا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپنے سارے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں only 15 کسٹنز ہیں جس لٹ کیے گئے ہیں اور یہ لانگ کسٹنز کی علاہ سے بھی یہ ٹیپٹر امپورٹنٹ ہے تو اپنی اس کی لانگ کسٹنز بھی کرنے ہیں اگر آپ ان کا لانگ جو ہے ٹیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایٹ مارکس کا اس میں سے لانگ آئے گا اس کے بعد نیکس ٹیپٹر ہے سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی کیونکہ میں نے ساتھ ساتھ جو ہے مینچن کیا ہوا ہے کہ کون سے جو ہے شارٹ کسٹنز کی علاہ سے چپٹر سے امپورٹنٹ ہے کون سے لانگ کسٹنز کی علاہ سے اس کے بعد نیکس ٹیپٹر نمبر 12 ہے یہ بھی شارٹ کسٹنز کی علاہ سے بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیکس ٹیپٹر نمبر 13 ہے وہ بھی شارٹ کسٹنز کی علاہ سے بھی امپورٹنٹ ہے اس میں کس طرح کی شارٹ کسٹنز پچھے جا سکتے ہیں ہماری اس فنکشن کیا ہے رائٹ در ایڈوانٹیج لیکھیں اس کے بعد نیکس ٹیپٹر نمبر 14 ہے جو لاسٹ چپٹر ہے یہ بھی شارٹ کسٹنز کی علاہ سے امپورٹنٹ ہے اس کی ڈیفینیشنز ڈیفرینشیئٹ اور قویسٹنز با فام میں وہ پوچھ سکتے ہیں یہ والے بھی سارے قویسٹنز جو ہیں سٹوڈنٹس اپنے اچھے طرح پرپیر کرنے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم نے آج جی امپورٹنٹ جو ہیں پیرنگس کی بھی ڈسکس کیے اور گیس پیپرز بھی ڈسکس کیے ہیں تو اگر آپ سبجکٹی ایک ایس پیپرز کے لیے میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اللہ تلہ سارے سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں آمین اللہ حافظ